السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے نسکے کے بارے میں جن مہیلاؤں کو دودھ کی کمی ہو جاتی ہے بچوں کی خوراک مواں کے ذریعے بچے کو نہیں مل پاتی ہے تو ویورس ان کے لیے یہ نسکہ بہت ہی زبردست ہے تو ویورس اس میں کرنا کیا ہے ان مہیلاؤں کے لیے ان خواتین کے لیے یہ نسکہ ان کے اس کے علاوہ اور بھی تمام تر گپت روگوں کی سمسیہ لکوریا وائٹ ڈیچچارج اور تمام تر ہارمونز کا ان بیلنس ہونا تمام جو ہے تو گپت روگوں کی سمسیہ کے لیے بھی یہ نسکہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو بہرحال جن مہیلاؤں کو جن ماں کو دودھ کی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو پوری خوراک نہیں مل پاتی ہے تو وہ شتاور لے کر آئیں سو گرام اچھی کولیٹی کی اس کے بعد میں اس کو پورڈر بنا لے اور اس میں سو گرام شتاور میں آپ کو ڈالنا ہے ایک سو پچیز گرام دھاگے والی مصری اور اس میں ایٹ کرنا ہے گائے کا دیسی گھی آپ کو ایک چمچ یہ تھوڑا آپ اس میں مکس کر کے ہلکا سائز کو گھما لے جار کے اندر یہ باریک سپورڈر بن جائے گا اب آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے تو مہیلاؤں کو دو چمچ صبح شام ایک پاؤ دودھ میں گھول کر اس کو صبح صبح خالی پیٹ پینا ہے اور اگرچہ گزہ میں وہ کوئی ایسی چیز لینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے دودھ بڑھنے میں ان کو مدد ملے تو گزہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سفید تل آتی ہے کالی تل تو اب نہیں مل پا رہی جو دیسی ہوا کرتی تھی سفید تل لے لیں پچیز گرام اور اس میں جو ہے پچیز گرام تل میں دو چمچ مصری ملا کر اس کو چبا چبا کر ناشتے کے بعد میں بھی کھائیں رات میں کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد میں بھی کھائیں اس طریقے سے اگرچہ وہ کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے چالیس دن کے اندر کافی حد تک کے دودھ بڑھنے کی شنکہ ہے دودھ بڑھنے کے ہنڈرڈ ون پرسن چانسز مل سکتے ہیں کیونکہ شتاوری کے اندر ایسے بہت سارے گن پائے جاتے ہیں کہ جو محیلاؤں سے لے کر پورو شو تک کے ان کے تمام تر گپت امراض اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپیشل میں خواتین کے کچھ امراض ہوتے ہیں جیسے وائیڈ ڈیچ چارچ کا ہونا لکوریا جس کو کہتے ہیں کمر میں درد ہونا جوڑوں میں درد ہونا طاقت کمزوری آ جانا طاقت بلکل ختم ہو جانا اسی کے ساتھ ساتھ دودھ کی قلت آ جانا پستانوں میں تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ من ہے کیونکہ شتاور ہزار بیماری کی ایک دوا ہے اور خاص طور سے گپت روگوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین قدرتی جڑی بوٹی کا خزانہ ہے تو اس طریقے سے استعمال کریں تو اس کا ہنڈرڈ ون پرسنٹ آپ دیکھیں گے یقین اعتماد کے ساتھ میں شرط ہے کہ پیٹ اگرچہ ساف نہ ہو تو پہلے پیٹ کو ساف کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام گپت روگوں کے علاوہ اگرچہ آپ کے دیگر کچھ پرابلم ہے جیسے اولاد نہیں ہونا ادھر نوجوانوں کے اندر سپم کانٹری کم ہو جانا تو اس کا سپیشل کورس بھی ہمارے ہاں ملتا ہے اگرچہ آپ کو اسی تعلق سے مشورہ لینا ہے یا آپ بلوا سکتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر ہے اس سے کانٹیک کر کے ہم سے رابطہ کام کا قائم کر کے آپ جو ہے تو مشورے کے ساتھ میں آورڈر دے سکتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسین اس کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ